نو شہرہ کے نواہی علاقے کاکہ صاحب میں ساتھ سالہ معصوم پھول جیسی نیلی آنکھوں والی عوز نور ہفتے کی سپہر تین بجے گھر سے سپارہ پڑھنے کے لیے نکلی تھی بڑے پیار سے ماں نے رخصت کیا ماں کو کیا خبر کہ آج پھول جیسی پری باپ کی لاتلی گھر سے نکلے گی اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی باپ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ملک سے باہر تھا اور ماں بچی کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آئی راستے میں کھڑے سفاق درندے نے کمسن آز نور کو بہانے سے اغوا کر لیا سفاق درندوں نے بچی کو نوچ نوچ کر گلہ دبا کر قتل کیا اور بچی کی لاش قریبی کھنڈر میں پانی کی ٹینکی میں پھینک کر چلے گئے پولیس نے بچی کے قتل میں ملوث درندوں کو گرفتار کر لیا ہے ایک ملزم انہی کا قرائے دار تھا جبکہ دوسرا ماسوم بچی کا ہی پڑوسی تھا آز نور کی دلخراش موت پر علاقے میں سوک چھایا ہوا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حسد جی نیوز نوشہرہ